بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ربی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ غیبت کی حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ غیبت چل رہی تھی میں نے لوگوں کو روکا کہ غیبت نہ کرو برا فعل ہے جب وہ نہیں مانے تو اس محفل سوٹ کے میں چلا گیا اتفاقا کچھ دن کے بعد پھر ایک محفل میں گیا تو وہاں بھی غیبت ہو رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا مجھے کہ میں ان کو ٹوکا انہوں نے عمل نہیں کیا میں بیٹھا رہا میں نے پھر ان کو ٹوکا بھی نہیں اور شاید میری زبان بھی غیبت میں انوال ہو گئی چلے گئے کہتے ہیں گھر گیا میں سویا تو خواب میں میں نے دیکھا ایک انتہائی لمبا اور طاقتور بندہ ایک تشتری میں سور کا گوشت لے کے آیا ہے اور میرے حلق میں گھسے جا رہا ہے گھسے جا رہا ہے اور اس قدر گھسے رہا کہ مجھے الٹی سی ہو گئی میں بڑا پریشان ہوا اتنے میں میری آنکھ کھل گئی اور کہتے ہیں کہ آنکھ کھلنے کے بعد یہ واقعہ میرے ذہن پر سوار ہو گیا اور مزید تیس دن تک جب بھی میں کھانا کھاتا یہ لگتا میں خینزیر کا گوشت کھا رہا ہوں وہی محول مجھے یاد آتا وہی بھو مجھے آتی خینزیر کے گوشت کی اور میرا کھانا پینا محال ہو گیا تھا جنہاں اتنے بڑے عالم اور اس معمولی میرے حوالے سے معمولی بات کر رہا ہوں اس حوالے سے جو ان سے گناہ سر دوا اللہ پاک نے ان کو انٹیمیٹ کیا انٹیمیشن دی میری وہی بات کہ میرا رب چاہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ میرے ہی ہو کر رہے ہیں کسی شیطان ملاؤن کے بہکا بھی میں نہ جائیں اور اگر وقتی تو پہ شیطان بہکا بھی دیتا ہے اللہ پاک ان کو انتباہ کرتا ہے اس حوالے سے مقصد صاحب سے گفتو کریں گے آپ دیکھئے آپ کے ٹیسکرن پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلی کر رہے ہیں مبتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہGU سلام علیکم وآلہ وسلم ممسیم عام آدمی تو شراب بھی پی رہا ہے ظنہ بھی کر رہا ہے حرام بھی کر رہا ہے سب کر رہا ہے اللہ نے اس کو ڈیل دی ہوئے اور فرماتا ہے میرا رب کہ ہم نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے لیکن جہاں کوئی کیا لوگ español جو جائے لیکن یہاں کبھلی اللہ سے کوئی معمول اسی لگذش ہو جائے کبھلی اللہ سے انٹیمیشن ساتھ ہے کیا فرمائے گا سوالے سے تیکھیں عشقار بھائی مثال کے طور پر کوئی بڑا شخص کسی بڑے منصب پر فائز ہو کچھ لوگ اس کے ہوتے ہیں جو بڑے قریبی ہوتے ہیں جو اس کا مزاج جانتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے ملنے کے لیے آتے ہیں جو ان کا مزاج نہیں جانتے ہیں اچھا جو باہر سے ملنے کیلئے آتے ہیں جو مزاج نہیں جانتے وہ تھوڑی بڑی غلطی بھی کر لینا انہیں کچھ نہیں کہا جاتا ہے ہاں کہا جاتا ہے اپنے جو سیکریٹری ہوتے ہیں کہ اس کو آئندہ نہیں آنے دینا لیکن جو قریبی ہوتا ہے نا وہ بعض وقت تھوڑی سی بھی کوئی خطا کرتا ہے تو وہ زیادہ غصے میں آتا ہے کیوں یا تو تو میرا مزاج جانتا ہے اس کی بوجود آپ نے بھی حرکت کی تم سے امید نہیں تھی آپ سے یہ امید نہیں تھی آپ تو میرا مزاج جانتے ہو تو شرعہ میں ایک اسطلاح چلتی ہے کہ بعض وقت حسنات الابرار سیعات المقربین عام لوگوں کے لیے وہ چیز نیکی ہوتی ہے لیکن جو مقرب ہوتے ہیں ان کے لیے وہ نیکی نہیں ہوتی ان کے لیے وہ خطا ہوتی ہے میں نے آپ کو سمجھایا نا کہ قریب کا جو بندہ ہوتا ہے اچھا اس حوالے سے جی 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 ٹھیک ہے نا تو بعض وقت ایک انسان ہے ایک مسلمان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے اور اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اسے ڈیل دی جا رہی ہے پھر آخر میں کہا ہے کہ ان نبت شرب بکل شدید کہ پھر اس کے رب تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اس سے کوئی چھوڑا نہیں سکتا لیکن جو مقرب ہوتے ہیں نا وہ بھی خطا نہیں کرتے ہیں لیکن وہ چیز جو خطا کی طرف لے کر جا رہی ہے کبھی وہ بھی سرزد ہو جائے تو انہیں فوراں تنبی کی جاتی ہے اب یہ وہاں پر بیٹھے انہوں نے کیا نہیں میں نے یہ واقعہ پڑھا انہوں نے کیا نہیں صرف وہاں بیٹھے رہے ہیں دل میں برا بھی جانا آپ بیٹھے کیوں یہاں پر آپ بیٹھے کیوں کیوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کا بڑا منصب ہوتا ہے کہیں گناہ ہو رہا ہو اور وہ اسے روکنے پر قادر ہو اسے پتا ہے کہ میں کہوں گا تو یہ رک جائیں گے اور یہ کہیں گے نہیں جی آپ تشریف لائیں تو وہاں پر اس کا روکنا ضروری ہے نہیں روکے گا اور وہاں پر جا کر شامل ہوگا کہ جی دل میں برا جانے تو ان میں شامل ہے وہ اللہ علیہ وسلم کبیرہ تو اسی لیے انہوں نے خواب میں اسی لیے دیکھا حالانکہ وہ اس کا ارتکاب نہیں کیا تھا لیکن اس کی باوجود تنبی کی گئی کہ آپ وہاں پر بیٹھے تو آپ کی پیشانی پر شکن کیوں نہیں آئی اللہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو درب العالمین نے حکم دیا نگ کہ فلا بستی پر عذاب نازل کرو ارتکی یا علالہ العالمین اس میں تیرا جو حکم ہے سلام خوبر لیکن اس میں چالیس ہزار اور ایک ربائت کے مطابق ساٹھ ہزار ایسے افراد ہیں جو مولا تیری عبادت کرتے ہیں وہ تو تیرے فرما بردار ہیں فرمایا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے لیکن ان گناہگاروں میں بیٹھتے ہیں تو گناہ دیکھتے ہیں ان کی ماتھوں پر شکنے نہیں آتی میری نفرمنیہ دیکھ کر پریشان نہیں ہوتے یعنی سب کو ملیا میٹ کر دو تو سب کے سب اس میں پیس جاتے ہیں اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے ہم عام طور پر گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے کہوں یا آپ مجھ سے کہیں نہیں نہیں اس میں یہ موجود ہے بھائی اور بھائی جو عیب موجود ہے اس کے پیٹ پیشے بیان کرنا یہی غیبت ہے حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو غیبت قرار دیا اور وہ عیب اگر اس میں موجود نہیں ہے اور اگر کوئی بیان کر رہے تو یہ غیبت نہیں یہ بہتان ہے تو غیبت ہو یا بہتان ہو یہ دونوں کے دونوں گناہ عظیم ہیں اور قرآن کریم نے اس کو بیان فرمائے ہیں اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَعْمَا اَخِي کہ تو یہ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھا یہ پسند نہیں کرتے وہ چیز جو تمہارے لئے جائز نہیں تھی وہ تم نے کھائی ہے اسی لئے خواب میں یہ دکھائی ہے کہ صور کا گوشت ان کے موں میں ٹھونسا جا رہا ہے یہ جو چیز آپ کے لئے جائز نہیں تھی اس کا ارتکاب کیا کیوں یہاں تک آپ دیکھیں ایک پستا قد عورت حضور ابی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی یہاں سے وہ خواتین بھی ہماری مائے میں نہیں بھی سبق لیں وہ موٹی وہ فلانی وہ لمبی وہ ٹھنگنی اس کا چہرہ ایسا اس کا وجود ایسا اس کے کپڑے ایسے یہ ہوتا ہے عام طور پر خواتین تو بہت زیادہ کرتی ہیں پستا قد عورت تھی اسے ایک مسئلہ پوشہ چلی گئی تو ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی نے نرس کی یا رسول اللہ یہ کتن چھوٹے قد کی عورت ہے تو فرمایا کہ عائشہ توبہ کر تو نے غیبت کی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمایا ہے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے ہمارے عامال کے حوالے سے اپنے رحم و کرم سے ناظرین کے پہلے کورو میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام میرے بھائی خیریت سے بہت دن بعد آپ کے حاضری ہو رہی ہے پروگرام میں بہت دیر سے ہو رہی ہے مگر کوئی ایک دن بھی بخدا نہیں گزرا کہ آپ لوگ کے لئے دعا نہیں کیوں میں نے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم السلام علیکم بھائی میں دو خواب میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے بہار پہار جسنا اونچے پہار اس کا جہر پڑا ہوئا ہے بہت آلہ قسم کے چاولوں کا اچھا تو میں یہ کہتے ہوں کہ یہ گھر کے بہار پڑے ہوئے ہیں گھر کے اندر اکھنے کی جگہ نہیں ہے میں کیا کروں جب میں بہار نکل کے جاتے تو مجھے اس کے اوپر سے جب جانا پڑتا ہے تو چاول اوپر سے نیچے تو ہوتے لیکن وہ میری پرمیسز میں ہی رہتے ہیں کئی اور نہیں کرتے اور دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ میں چھتکینا بہت زیادہ بہت بڑے پائپس میں چھتکینا دھلائی کر رہی ہیں صحیح اچھے بتائیں کہ آپ کے شور کیا کام کرتے ہیں میری بہن میری ازبین جنہیں بینگ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو حملی دعائیں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیرت کہاں سے بات کر رہے ہیں میں زید بات کر رہا ہوں کراسی سے جی زید صاحب نے خواب بہن کی جائے گا میرے تین خواب ہیں حضرت صاحب جی بولیے پہلا خواب ہے کہ میں اکثر شپکلیاں دیکھتا ہوں کاری کلر کی بھی ہوتی ہیں اور جو نورمل کلر ہوتا وہ ہوتا ہے ٹھیک میں ان کو مارتا بھی ہوں خونج بھی کڑ جاتی ہے خون بھی نکلتا ہے موں سے پھر چھپ جاتی ہیں پھر دیکھتی ہیں باقی میرا دوسرا خواب ہے کہ میں نے ابھی ایک ہفتے پہلے کافی ساری مرگیاں وائٹ کلر کی دیکھیں سپید جو میری اپنی ہوتی ہیں میں وہاں سے گھاس ہٹاتا ہوں تو وہ انڈے بھی دیئے ہوتے ہیں انہوں نے میں انڈے نکال رہا ہوتا ہوں ٹھیک اور دیسرا خواب یہ کہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں ان کی عمر 80 سال لے تکریون انہوں نے مجھے بلایا اور وہ کہتے ہیں کہ آج سے زمین کے اندر سے پودے ہیں ہرے کلر کے پودے آپ سیل کرو یہ اچھے ریڈ میں بگیں گے اچھا ہمیں نے کہا چھیک ہے اچھا یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں یہ کپلے کا کام ہے حضرت صاحب کام صحیح چل رہا ہے آپ کا ابھی تھوڑا پرائشانی تھی لیکن کچھ بہتر ہوا ہے ٹھیک چلیز ایسا ہم دعا گئے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں برکتہ تفرمائے ناظرین ایسی کال کے ساتھ ہم جائیں گے ایک مختصر وقت پر ملتے ہیں ایک شاڈ بریک کے بعد ناظرین سیکنڈ سیکمنٹ کا آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں بنت یاسین لاہور سے بات کر رہی ہیں جی میری بہن اپنے خواب بہن کیجئے گا جی میرے خواب بہن میرے پوتا پوتی چھوٹی ہیں چار پانچ سال آپ کی کیا ہے نہیں میرے پوتا پوتی پوتا پوتی آپ کے پانچ سال کہیں جی تو وہ نا سیلیاں چار کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں حق سے کھیلتے ہوئے کہ دادہ ابو بکری لے کے آ رہے ہیں آچھا ٹھیک ہے میرے مرہوم شوہر ہیں تو وہ نا اوپر پیچھے میرے مرہوم شوہر بکری لے کے اوپر آ جاتے ہیں تو مجھے نا کہتے ہیں کہ وہ شوپس جو ہوتا نا بطن لگانے والے کہتے ہیں ہی بکری کو اس کے اندر رکھو کس میں رکھو میں بکری کو اس کے اندر رکھا ہے شوکس میں رکھا ہے شوکس میں میں ذرا غصے سے کہتے ہوں کہ بکری کو اس میں تھوڑے نہ آئے گی وہ تو شوکس پیس تھوڑے نہ تو خیر پھر پھر کیا کہتے ہیں جب میں پلٹ کے دیکھتی ہوں تو ایک سیڑھیوں کے پاس ایک سیڑھے سے کھو ہوتی ہے خڑا نما تو اس میں ایک بڑی سریں نکلتی ہیں وہ اوپر تک آتی ہے کنارے سے لیکن وہاں پھر پھر جاتی ہے پھر آتی ہے اوپر تڑھ کے تو میں جب پلٹ کے دیکھتی میں کہتی ہوں کہ یہ تو میری بکری کو کھا جائے گی میں پریشان ہو جاتی ہوں اور دوسرا میرا خواب ہے میں نے اگلے روز کھاپ دیکھا پھر کہنا دو بکرے بڑے بڑی ہیں بڑے شاہد کے میرے خیر میں میری مرموم والدہ کی بھی خوشیر میں نے دیکھی بیٹھوں یہ بتا ہے میری بہن کہ کسی حوالے سے کچھ آپ زیادہ سوچتی ہیں پریشانہ جاتی ہے ٹھیک ہے میری بہنم دعا کرتا اللہ تعالیٰ آپ کی طوام پریشانے ختم فرمائے باقی ہے یہ دنیا ہے دنیا میں آپ کو پتائے لگتار معاملات رہتے ہیں اللہ تعالیٰ حسن یہ پیدا فرمائے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لاہور سے ہمارے پرام میں شامل ہوئے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جبا علیکم اسلام بھائی میری بات آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے میری بہن آپ کہاں سے بات کر رہی ہے بھائی میں نے پہلے بریک میں بات کی تھی آپ سے بات رہی ہے نہیں میری بات نہیں اب آپ پرام میں شامل ہو چکی ہے لائیب جاری ہے پوری زنیا میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں اپنا خواب بہن کیجئے گا اور کہاں سے بات کر رہی ہے بھائی میرے ابو فوت ہو چکی ہے ہاں جی تو میں نے خواب میں دیکھا ہمارے گھر آئے ہیں میں نے کھانا پنایا تو وہ کہتے ہیں بڑے خوشوں میں کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اچھا ماشاءاللہ تو کچھ دنوں بعد پھر میں نے خواب میں دیکھا تو وہ بڑے پرشان مجھے نظر آئے ہیں اچھا تو کہتے ہیں میرے سے چلانی جا رہا مجھے سہارہ دے دو کیا دے دو سہارہ دے دو سہارہ دے دو میرے وہاں آت پکڑ کے مجھے وہاں تک لے جاؤ ٹھیک ٹھیک ہے تو میں نے دیکھا میرے ابو پرشان کیوں ہوا اتنے چلے انشاءاللہ موسیٰ بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کونر پر شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم میری بہن کونر کہاں سے بات کر رہی ہے میں پشاوہ سے بات کر رہی ہے من کا خالق میرے نام جی جی اپنا خواب بہن کرتے ہیں سر ایک خواب میرا یہ تھا کہ میں بار بار کوئی تین چار سال سے ایک خواب دیکھتی ہوں کہ میں اللہ خدا نہ خواستہ کسی میں کسی حوالے سے قرآن کریم کی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی میں نے خواب دیکھا ہے چاہ دن پہلے کیا یہ دیکھیں قرآن مجی کی توہین ہو جاتی کیسے آجی آچھا وہ گورڈن کرر کا قرآن مجید ہے اور اس کو میں نے جیسے کوئی نوالہ نہیں کھا تھا روٹی با اس کو توڑ کے کھا لیا آچھا اسی طرح سے مختلف یہ بار بار آتا ہے آچھا آپ نماز کی پابند ہیں جی میں نماز کی پابند چار طائم کی ہوں اور فضل کی نماز کیلئے میں رو رو کو دعائیں کرتی ہوں اور میری آنکھ نہیں کھل پاتی آچھا اس قرآن کی تلاوت کرتی ہیں میسے جی تلاوت باقا کیسے ضرور شریف کے سوالہ ختم بھی میں نے باقای ماشاءاللہ میری بہنہ میں بھی دعا میں رکھے گا ہم بھی دعا کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ایک اور کالر کا شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم علیکم جی میں نے محمد میرے نام محمد اقبال ہے جی سائی وال سے جی اقبال بھائی اپنا خواب بہن کیجئے جی میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں دو بچے ہیں چھوٹے بالکل سجائے بچے ہیں فوت ہوئے ہوئے ہیں ہم ان کو دیکھتا ہوں کہ فریج سے کسی نے باہر نکال کے رکھا ہے ایک بچہ زندہ ہے اور اس کی ماں ہے ایک ساتھ سے ایک عورت بھی لے دی ہوئی ہے ہم تو میرا دائیں ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ کو ساف کر کے میرے ہاتھ کو کاٹنا چاہتے ہیں کاٹنا چاہتے ہیں اچھا ایک بچہ زندہ ہے دو فوت ہوئے ہوئے ہیں تین بچے ہیں جی تین بچے ہیں اچھا آپ شادی شدہ ہیں میرے بھائی نہیں جی اچھا کیا کام کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں اقبال صاحب میں راجگیری کا راجگیری کام کرتے ہیں مستری کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی آپ کا بہت مشکل ہے آپ پرام میں شامل ہوئے دیکھتے رہے گا پراہ میں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کونوں پر شامل کرتے ہیں السلام علیکم میری بہن کونوں کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں تندو آدم سے بات کر رہی ہوں تندو آدم سے بات کر رہی ہیں اپنا خواب بہن کیجئے گا میرے بابا میں خواب دیکھا ہے چھوٹی سے بچی ان کے سامنے کھڑی ہے وائٹ ریس میں اچھلکوت کر رہے تھا کھڑی ہے بابا کے سامنے بس یہی خواب دیکھا ہے چلے ٹھیک ہے تندو آدم سے آپ پراہ میں شامل ہے آپ کے بابا کے سامنے بچی انسلکوت کر رہی ہے یہ خواب کیا بتاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے پراہ میں دیکھتے رہی ہے ایک اور کونوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم میری بہن آپ پراہ میں شامل ہو چکی ہیں کہاں سے بات کر رہی ہیں میں نوشیرہ سے بات کر رہی ہوں میں ہفتے میں ایک یا دو بار ضرور چوتے خواب میں دیکھتی ہوں تقریباً چھ سات مہینے ہو گئے خواب میں جوتے دیکھتی ہیں آپ ہفتے میں ایک یا دو بار ضرور دیکھتی ہوں اور بہت سارا پانی بھی دیکھتی ہوں ساک شخص پانی ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ہفتے میں ایک یا دو بار پانی بھی خواب میں دیکھتی ہوں آپ میریڈ ہیں میری بہن آپ شادی شدہ ہیں شادی شدہ ہیں میرے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے شہر کے ساتھ معاملات الحمدللہ صحیح ہیں یہاں بالکل صحیح ہیں اچھا شہر کوئی سفر میں زیادہ تو نہیں جاتے کیا شہر آپ کے سفر میں سے نہیں رہتے ایک شہر دوسرے شہر تیسرے شہر ایسا تو نہیں ہے کچھ نہیں نہیں اپنے گھر میں ہیں ماشاءاللہ تحجیب بھی پرتے ہیں بہت نئے کامال والی ہیں اچھا جوتے آپ کس طرح دیکھتی ہیں پڑے ہوئیں یا پہنتی ہیں نہیں بس کبھی موٹوں کو بھی خواب میں دیکھتی ہیں تو وہ بھی اکثر جوتوں کے حوالے سے دیکھتی ہیں نہیں اپنتی ہیں یا پڑے ہوئیں ہیں نہیں مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ جوتے رکھے ہوئے دیکھتے ہیں اب اپنے پہن رہی ہیں جوتے ہیں خواب میں کبھی پہن کے دیکھتی ہیں اور کبھی بہت سارے بہت زیادہ ہوتے ہیں کبھی پرانی جوتے چمرے دھیر دیکھتی ہیں آپ ٹھیک ہے میری بہن آپ کا بہت شکریہ ایک اور کالور پر شامل کرتے ہیں السلام علیکم میری بہن کون کے ہاں سے بات کر رہی ہیں میرے علم فوزیا میں نے ان کے ساتھ سے بات کر رہی ہوں انگلینڈ سے بات کر رہی ہیں فوزیا بہن اپنا خواب بہن کیجئے میرا خواب میں خواب میں میں نے دیکھتے ٹھیکر کا درخت سے چھوٹا ہے دیکھتے تودہ ہے پھر جھو پھر گونے جاتا ہے سونے کا سونے کا عجاتا ہے وہ اچھا وہ ہے سونے کا بتاچہ اور دوسرا خواب ای مای کہاں مہمان آئے گا ہے مہمان ایک ہم رائی خواب بھی مہمان جی 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 گیسٹ ہے آپ کے نہیں فرمی ہے مہمان آئے گا că وہ ہمارے دیکھے ہوئے بھی نہیں ہے وہ آپ کے دیکھے ہوئے نہیں ہے ہوا جاعت Britain اور مجھے خشبو آتے اور مجھے ش福 ہوتی ہیں لوگن سے جی xi چبہلی کے پول ہوتے ہیں شے جی � disableی کے پول ہوں گے شکبو آتے ہیں میں دیکھتے کہ ان کی ہاتھی نہیں یا خشبو کہاں سے آئے گیا اچھا یہ کیا مطلب ان کی میریڈ ہیں آپ میریڈ ہیں میری بہن نہیں نہیں کچھ پریشانی میں کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو یہ رشتہ وغیرہ کی تینسن ہے چلے رشتہ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے میری بہن آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے پر روام دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں لیکن ملتے ایک شارٹ بریک کے بعد ناظرین تیسرا سیگمنٹ کی ابتداء کرتے ہیں شامل کرتے ہیں آپ نے اسے کالرز کو جی السلام علیکم اچھا چلے مجھے بتائیں گے کہ خواب کیونکہ بہت زیادہ جمع ہو گئے پہلے ان کا جواب لے لیتے ہیں پھر اپنا ٹائم سیگمنٹ دیکھ کے پھر انشاءاللہ آپ کو مدی شامل کریں گے آپ کا بہت زیادہ شکریہ اچھا ایک بہن نے سوال کیا خواب بیان کیا کہ گھر کے سامنے پہاڑ جیسا ڈھیر ہے چاولوں کا چاول بڑی اچھی اس کے ہیں گھر کے اندر رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور وہ بہار ہی ہیں لیکن ان کے ماتا ہے تھے ان کے قبضے میں اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ یہ اپنے گھر کی چھت کی دھلائی ایک بڑے پائپ سے جو ہے وہ کر رہی ہیں چھوٹے پائپ بھی ہوتے ہیں بڑے پائپ بھی ہوتے ہیں تو بڑے پائپ سے یہ کر رہی ہیں اچھا یہ پہلا جو خواب ہے کہ چاولوں کا جو گھر کے اندر رکھنے کی جگہ نہیں ہے ڈھیر لگاوا ہے تو یہ چاول جو ہیں رسک ہے اور کوئی چاول اس طرح اچھا یہ پھر اس کا کوئی موسم نہیں ہوتا نا یہ ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں تو یہ رسک میں الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یا تو کشادگی عطا فرمائی ہے یا انشاءاللہ مستقبل میں فیوچر میں اللہ رب العالمین آپ کو کشادگی عطا فرمائے گا اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب رسک جب بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا تو بندہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے پاس ہو تو میں اللہ کی راہ میں اتنا دوں گا یہ بھی ہو تو اتنا دوں گا تو میری بہنتوں ماشاءاللہ یہ نئے خاتون ہیں اور ظاہرے کے اکثر یہ پوچھتی بھی ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب رسک اللہ رب العالمین آپ کو نعمتیں دے رسک کی صورت میں کسی صورت میں بھی تو ان نعمتوں کو تقسیم کرنا اس پر شکر ادا کرنا اور ان نعمتوں کو تقسیم کرنا یہ یوں سمجھ لیں کہ رسک میں اضافے کا سبب ہوتا ہے جب آپ دیکھیں پانی بھی ایک جگہ رک جائے نا تو وہ بعض اوقات گدلہ ہو جاتا ہے لیکن چھوٹی سی جگہ میں پانی آوت جاوت ہو تو وہ پانی جنب بلکل صحیح رہتا ہے تو یہی رسک کا معاملہ ہے یہی مال کا معاملہ ہے کہ مال اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مال ایک جگہ ٹھیرا رہے کہ یہ اسلام کو جو نظام ہے یہ نہیں کہ یہ مال اغنیاں کے درمیان ہی رہے نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو غریب ہیں ان کا حق ان کو پہنچے تو اللہ رب العالمین نے جس کو عطا فرمایا اس کو بھی آزمایا جس سے لیا اس کو بھی آزمایا دیکھے بھی آزمایا جس سے لیا جس سے لیا تو وہ صبر اختیار کرے آزماعشے اس کی جس کو دیا تو اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی ہاتھ کو پیچھے نہ کرے یہ اس کی آزماعشیں تو ماشاءاللہ یہ رسک کے اضافے کی طرف بھی اشارہ ہے اور جب رسک میں اضافہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کی طرف بھی اشارہ ہے حضر رب العالمین ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے چھت کی دھلائی یہ بڑے پائپ سے کر رہی ہیں اچھا یہ دیکھیں چھت کسی چیز کو صاف کرنا یا دھونا دیکھیں مثال کے طور پر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں بس اوقات گھر میں کام کاج ہو رہا ہوتا ہے صفائی نہیں ہوتی تو آپ کے دل کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہے لیکن جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں داخل ہیں وہ گھر صاف سترہ ہے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے آپ وہاں پوچھتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ صفائی کی ہے بہت اچھا تو یہ گھر کی صفائی کرنا دل کی خوشی کا باعث ہے یعنی آپ ایسے کام کر رہی ہیں اپنی فیملی کے حوالے سے کہ جو آپ کے لیے خوشیوں کا باعث وہ کام بند رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس میں کیا ہے کہ خوشیوں کا باعث کون سے کام بنتے ہیں کہ گھر میں ہیں تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں آج صحیح تربیت کریں گے کل وہ اولاد انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے لیے تناوت درخت بنے گی اور آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے میں نے اکثر اسلاف کے جو واقعات پڑھے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو فرما بردار بنائیں ان کے وجودوں میں ان کے موہوں میں اب حرام کی آمیزش میں نہ ہونے دیں حلال لقمے دیں آپ دیکھیں کہ آپ کی اولاد کسی فرما بردار بنتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ فریض صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ اکثر بلیک کلر کی اور نورمل چپکلیاں دیکھتے ہیں ان کو مارتے بھی ہیں وہ چھپ جاتی ہیں پھر کہیں سے آ جاتی ہیں لیکن مارتے ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہیں کافی وائٹ مریہ دیکھیں انہوں نے انڈے بھی دیکھیں اور تیسرا خواب پڑوسی نے بلایا اور کہا زمین کے اندر جو پودے ہیں آپ یہ کام کریں تو اس میں آپ کو کافی فائدہ ہوگا دیکھیں یہ جو کام کر رہے ہیں تو اس میں بعض اوقات ان کو پریشانی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار پھر بلکل صحیح معاملات ہو جاتے ہیں تو یہ زندگی کے نشے وہ افراز ہیں اس میں گھبرانا نہیں چاہیے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کچھ ایسی چیزیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے لیکن آپ وہ کام کر بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر معاملات صحیح ہو جاتے ہیں تو اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے میں بہت موتات رہیں اور ہو سکے تو کسی اچھے دوست سے اچھے ساتھی سے جو سمجھدار ہو اس سے مشورہ کر لیا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ چپکلیاں ہیں یعنی اب یہ اندرونی پریشانیاں ہیں یہ مارتے بھی ہیں چھپ جاتی ہیں پھر آ جاتی ہیں یعنی یہ اس میں سے نکل آتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں دوسرا یہ کہ یہ کسی کوئی ایسی ایسا معاملہ ہوتا ہے نا تو یہ جڑ سے ختم نہیں کرتے اس معاملے کو اس معاملے کو ستھی انداز میں دیکھتے ہیں تو پھر وہ ستھی انداز میں وہ چیز دور ہو جاتی ہے چونکہ جڑ موجود ہوتی ہے پھر وہ کہیں نہ کہیں سے ان کو پریشانیاں لائک ہوتی ہیں تو مشورہ کیا کریں اور اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے میں احتیاط سے کام لیں کافی وائٹ مرگیاں ہیں انڈے بھی دیکھیں پڑوسویں نہیں بلایا زمین کے اندر پودے آپ یہ کام کریں یہ کسی کا مشورہ نہیں مانتے ٹھیک ہے نا تو تھوڑا سا مشورہ مان لیا کریں جو اچھا سمجھدار قسم کے بندے کا مشورہ تو مان لینے میں کوئی حج نہیں ہے اگر آپ کو وہ بہتر لگے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ احتیاط سے کام لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے کام میں انشاءاللہ بہت فائدہ آپ کو عطا فرمائے گا بنت یاسین نے لاہور سے پوچھا کہ پوتا پوتی ہیں اور چھوٹے ہیں سیڑیں چڑھ کر اوپر آ رہے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ دادا مرہوم بکری لائے ہیں اور دادا کہتے ہیں کہ یہ بکری شوکیس میں لگ دیں یہ غصے میں کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی آئے گی پھر سیڑیوں کے پاس سے گوھ نکلتی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بکری کو کھا جائے گی تو یہ خواب انہوں نے دیکھا اصل میں یہ اپنے جو خاندانی جو فیملی میٹرز ہیں بعض اوقات اس حوالے سے پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ چیز میرے بچوں کو یا میرے پوتے پوتیوں کو نقصان نہ پہنچا دے یہ چیز ایسا نہ ہو جائے تو دیکھیں آپ اسباب اختیار کریں اور باقی نتیجہ اپنے اوپر نہ چھوڑیں نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور میں نے دوبارہ کہا کہ جو بڑے بوڑے ہوتے ہیں تو ان پر یہ تعلیم و تربیت کا بڑا معاملہ ہوتا ہے ان کے سر پر بڑی ذمہ داریہ ہوتی ہیں صرف بچوں کے حوالے سے نہیں بلکہ پوتے پوتی نواز نوازیوں کے حوالے سے بھی تو آپ اپنا کام کریں اپنے اسباب اختیار کریں تعلیم و تربیت میں کمی نہ رکھیں باقی جو انجام ہے نتیجہ ہے وہ اللہ پر چھوڑیں انشاءاللہ اچھے طریقے سے برامد ہوگا اور اچھے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے زیادہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ایسا ہو جائے ایسا نہ ہو جائے یہ نقصان نہ پہنچا دے اس میں وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا پھر کہا کہ دو بکرے بڑے سائس کے ہیں ایک مرہوم والدہ کے پاس ہے ایک آدمی بھاگ رہا ہے اور ایک آدمی دوسرے کو لے میں نہیں بھاگتا وہ نظر آیا تو اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے تو میں نے کہا کہ تواہمات کی طرف نہ جائے اور آپ کی عمر ایسی ہے کہ جب فارغ بیٹھے نا تو یا درود پاک پڑھ لیں یا ذکر اسکار کر لیں کیونکہ جب آپ تنہائی میں بیٹھتی ہیں تو پھر آپ کو سوچی زیادہ آتی ہیں پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ ان کے والدے مرہوم نے ان کے گھر آئے کھانا کھایا بڑے خوش ہوئے اور دوسرا خواب دیکھا کہ اب وہ پریشان نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے سہارہ دو آپ ان کو ایک وقت ایسا تھا کہ ان کو اس سالے ثواب یہ دعا مغفرت بہت زیادہ کر رہی تھی اب آپ نے یا تو ختم کر دیا ہے یا کمی کر دیئے اسی لئے آپ کو پریشان نظر آ رہے ہیں میں اکثر کہتا ہوں والدین ہوں یا اور مرہومین ہوں بلکہ مسلمان مرہومین بھی ہونا تو اس سالے ثواب کرنا نہ چھوڑیں کوئی بھی کام کریں اچھا کام کریں آپ سب کو اس سالے ثواب کریں اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ سب کو بھی اس کا ثواب اتا فرمائے اور آپ کو بھی اتا فرمائے تو ثواب کرنے سے آپ کی نیکیں کم نہیں ہوں گی بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے زیادہ ہوتی رہیں گی پھر اس کے بعد پشاور سے بہن نے پوچھا کہ تین چار سال سے یہ خواب دیکھا کہ قرآن مجید کی بے عدبی ان سے ہو جاتی ہے یہ نوالے کی طرح توڑ کر یہ کھا رہی ہوتی ہیں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جانے انجانے میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے جو انسان کو نہیں پتا ہوتا لیکن وہ شریعت کے موافق نہیں ہوتا اگر ایسا ہے تو ذرا سا غور کر لیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاتون یا کوئی مرد بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن شیطان ان کو بار بار ایسے منازع دکھا کرنا ان کو پریشان کرتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں باقی جو میں نے کہا ذرا سا غور کر لیں کوئی ایسی بات نہیں نوالے کی طرح توڑ کر کھانا یہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں تو یہ آپ کو اللہ رب العالمین آپ کے وجود کے اندر بھی آپ کے باطن کو بھی اس کا فائدہ پہنچا رہا ہے تو یہ تو بڑا اچھا خواب ہے آپ کے لئے پھر اس کے بعد محمد اقبال صاحب نے ساہیوال سے پوچھا آپ جو کام کر رہے ہیں میرے بھائی اس میں کچھ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے معاملات میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے ٹنڈو آدم سے بہن نے پوچھا کہ ان کے والد نے دیکھا کہ بچیوں چلکود رہی ہے اس خواب کے کوئی تعبیر نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پوتے پوتی ہوں یا بچوں کے بچے ہوں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ دادہ دادے سے بہت ذکرتے نانو نانو سے تو اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے باقی کوئی خواب کی تعبیر نہیں ہے نوشیرہ سے بہن نے پوچھا کہ جوتے خواب میں یہ آپ کو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا رشتہ انتہائی مضبوط ہے دیکھیں آپ جوتوں کے بغیر کہیں جائیں تو پاؤں میں چپ جائے گا گندگی لگ جائے گی تو شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو اچھا شوہر و خیال رکھنے والا تو نرشیب و افراد سے بچاتا ہے ایک سہبان کی طرح ہوتا ہے تو یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے فوزی اب میں نے یوکی سے پوچھا کیکر کا درخت ہے پھر سونے کا ہوتا ہے دوسرا کے گیسٹ آتے ہیں ان نونو تے خوشبو آتی ہے آپ اپنے معاملات میں تواہمات کا شکار بہت ہو چکی ہیں بہت زیادہ پریشانی آپ نے سر پر لی ہیں پریشان نہ ہو نمازوں کی پابندی کریں فجر اور اثر کے بعد یا لطیف ہو یا اللہ ہو تین تیس تین تیس مرتبہ پڑھیں اولا خیطیبہ دروشریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد استغفار استغفراللہ ربیمکو لی ذنبی و ماتوبی لی گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ مستقبل میں فیوچر میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف اشارہ ہے بہت شہر اللہ تعالیٰ آپ کو جیدہ خیرتا فرمائے ناظرین کامرم ریپیٹ ٹیلیک آت انشاءاللہ کل پاکتانی وقت مطابق دوپہر بارہ وجہ کے خدمے کل پیش کی جائے گی زندگی بخیر انشاءاللہ اگلے ہفتے سلام کے ساتھ آپ کی خدمے پھر حضر ہوں گے فرائض و باجباد کی ادائیگی لازم کریں اور ساتھ میں درود پاک کی قصرت رکھیں اللہ حافظ واسلام علیکم ورحمت اللہ